بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیلوں کی خبروں پر تفتر اور تفضیحوں سجے سکور کے کارپ پرگرام کے ساتھ سید جائے حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے تقریباً چھ ماہ بعد پاکستان کوکٹیم نیوزلینڈ کے خلاف پہلا بینوالخوامی ونڈے انٹرناشنل کھیل رہی ہے پاکستان نے آخری ونڈے انٹرناشنل آگست میں نیدلینڈ کے خلاف کھیلا تھا جس کی پلائنگ 11 میں پاکستان ٹیم نے پانچ تبدیلیاں کی ہیں نیدلینڈ کے خلاف اپنر عبداللہ شفیق وکیٹ کیپر بیٹسمن محمد حارس آل راؤنڈر خوش دلچہ لیگس پینہ زاہد محمود اور فاز بولا شان عواز دھانی شامل تھے ان کی جگہ ٹیم میں فاز بولا حارس رعوف شامل ہوئے ہیں دو سال بعد میڈل آرڈر بیٹسمن حارس ویل کی قومی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے اپنا امام الحق اور وکیٹ کیپر محمد رزان بھی پلائنگ 11 کا حصہ ہیں جبکہ لیگس پینہ اوسام امیر کو ون ڈے ڈیبیو کرایا گیا ہیٹ کورس اکلان مشتاک نے اوسام امیر کو ون ڈے کیپ دی آئی سی سی سپر لیگ ورلڈ کپ دوہزار تئیس کے سلسلے میں کھیلے جانے والی سیریز کا پہلا ایک روزہ ماہ جہاں ٹیم پاکستان کے کپتان بابر آزم نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا انتخاب کیا اور سٹوڈیو میں میں جائن کر رہے ہیں اسفات بھولا سکندر بخت خوش آمدید کہیں گے آپ کو تو ٹاس جیت کر بابر آزم نے جو فیلڈنگ کا انتخاب کیا اب تک یہ درست فیصلہ لگ رہا آہدی نیوزیلینڈ کی ٹیم پاویلین لوٹ چکی ہے بلکل صحیح کہہ رہا ہے ابھی دیکھیں آخری کے اندر انہوں نے تقریباً ستر اسی رن بنانے دس اور میں اگر یہ میچ کوئی اچھی صورتحال نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس آخری اور کے جو بولرز ہیں بہت اچھے ہیں ہاریس بہت زبادست ہے نسیم بھی بہت اچھی کرتا ہے وسیم بھی اچھی کرتا ہے یہ تینوں بولرز آخری کے بہت اچھے اور کرتے ہیں تو نیوزیلینڈ کے لئے ایک تف ٹاسک ہوگا کہ وہ سکور کو ون نائنٹی سے لے کر اس وقت ہے نا ون نائنٹی ایٹ ون نائنٹی ایٹ سے لے کر نکلیں اور یہ جا کر پہنچیں اخریباً ٹو سکسٹی، ٹو سیونٹی تین سو کریں گے تو بہت ہی اچھا ہے جو کہ بہت ہی مشکل لگتا ہے کم سے کم سکسٹی سیونٹی تک تو پہنچنا چاہیے آج پاکستان ٹیم نے ون ڈے کیاپ دی دائیں ہاتھ کے لیک بریک بولر اسام امیر کو جو کراچیکنز کے لئے پاکستان سوپر لیگ کھیل چکے ہیں اور اسام امیر نے آج اپنے پہلے گروزہ ماچ میں دس اوور کا کوٹا پورا کیا اور ان دس اوور میں بیالی سنس دیئے اور دو کھلاڑیوں کاوٹ کیا چار آشاریہ دو کے ایکانومی ریٹ کے ساتھ تو سکندر بگ صاحب رائٹ ٹام لیگ سپنر اور اس سے پہلے ابرار کھیلے ٹیس سیریز میں انگلینڈ کے خلاف اس کے بعد وہ کھیلے نیو زیلنڈ کے خلاف اور یہاں اسام امیر کو موقع ملا کیونکہ آنفٹ ہیں آپ کے وائٹ بول وائس کیپٹن شہداب خان تو اچھا سٹارٹ ہے بیالی سن اور پہلی وانڈے انٹرناشنل ویکٹ کین ویلیم سن کی بہت ہی زبدست دیکھیں میں تو اس بات پر بلیف کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس شہداب موجود ہیں تو آپ بیچ بیچ پر سے لڑکوں کو کھلاتے رہیں ابھی آپ نے بتایا تھا کہ آخری میں جی نیدر لینڈ کے خلاف کھلے تھے اور آپ نے لڑکوں کے نام دیے تھوڑی کرکٹ بورٹ کو منیجمنٹ کو تھوڑی معذرت کے ساتھ شرم سی نہیں آنی چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں گے جو ہماری کرکٹنگ چیئرمنٹ تھے کہ ان کو نہیں چاہیے تھا کہ اس نیدر لینڈ کے خلاف ہم کم سے کم چھے سے سات لڑکے نئے کھلاتے تاکہ ہماری لڑکے تو بنتے آپ جب تک لڑکوں کو کھلائیں گی نہیں تو ان کا ریپلیسمنٹ کیسے آئے گا موسام امیر میں جھلک نظر آ رہی ہے عبرار آ گئے ہیں لیکن دو لڑکے زاہد نے بھی کھیلا تو جو لڑکے اب آپ نے ساؤت شکیل کو کھلایا آؤٹسٹینڈنگ کھیل گیا آگا سلمان اچھا کھیلا ہے تو یہ نہیں لڑکے آپ نے لائے ہیں تو وہ پرفارم کر رہے ہیں تو آپ جب تک ان لڑکوں کو نئے بچوں کو کھلائیں گے نہیں اپنی بینچ مضبوط نہیں کریں گے آپ کو دو تین تیمیں بنانی پڑیں گی ہر ایک کا ایک سپتیچوٹ ہونا چاہیے جب ہی یہ لڑکے کابو میں آئیں گے سگندر وقت صاحب اس ٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور نیشنل سٹیڈیم کراچی جہاں پاکستان اور نیوزلینڈ کے دمیان تین ایک روزہ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کھیلا جا رہا ہے اختتامی ہوئے نیوزلینڈ کیننگ کے اور نیوزلینڈ کی بیٹسمن تیزی سے رنز حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نیشنل سٹیڈیم کراچی پاکستان اور نیوزلینڈ کے دمیان نیوزلینڈ پہلے ایک روزہ میچ کی میزبانی کر رہا ہے دو سو دس پانچ وکٹوں کی نقصان پر تین تالیس آشاریہ دو اوور کے کھیل میں نیوزلینڈ کا سکور ملتے ہیں پرکی باب نیشنل سٹیڈیم کراچی جہاں پاکستان اور نیوزلینڈ کے ایک روزہ میچوں کے دمیان تین ایک روزہ میچوں کے سیریز کا پہلا ایک روزہ میچ اس وقت جاری ہے اور پہلے نیوزلینڈ کی ٹیم بیٹنگ کر رہی ہے پینٹالیس میں اوور کا کھیل جاری ہے اور نیوزلینڈ کا سکور دو سو سولہ رن ہے چھ وکٹوں کے نقصان پر ہارس سوہل پینٹالیس میں اوور کی آخری گین کرنے کے لئے تیار ہیں اور ابھی گیون فلفز جو ہیں وہ سنتیس سنز بنا کر پچھلے اوور میں نسیم شاہ کی گین پر بابر آتم کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے ہیں پینٹالیس اوور کے بعد نیوزلینڈ کا سکور دو سو سترہ چھ وکٹوں کے نقصان پر سکاندر بکس آپ کہاں تک جاتا ہوا دیکھیں اسکو یہ دوکھر انہیں جو فورٹی سے لے کے فورٹی تھری جو فورٹی تھرڈ اوور ہوا ہے اس کا تقریباً انہیں ٹوانی نائن رنس بنائے وہ ہی میں دیکھ رہا تھا ٹوانی نائن ادھا تک تو صحیح تھا دس رن کی ایوریش تھی آخری کے رسور میں سو رن مگر اب جا کے تھوڑا رکھیں وہ ایک ایک رن لے رہے ہیں which is not that interesting اب دو سو تیرہ اور دو سو سترہ سی 37 رن بنے اور دس اوور پانچ اور میں 37 جو اتنا مزیدار نہیں ہے پاکستان کی فیور میں جا رہا ہے اس وقت پچکو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس پچ کے اوپر 250 نیر 250 پلس کیا سر آئے گا ہماری باتنگ لائن اس کی بیسیق وجہ یہ ہے کہ اس میں وقت جہیں ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ بیٹنگ کے لئے فلو کیسا ہے تو جو فلو اچھا ہو بلے سے گین پچھے لگ کر آتا ہے تو جب ہٹ مارتے ہیں تو بڑا اچھی ہٹ لگتی ہے تو وہ اس میں رن زیادہ بنتے ہیں یہاں تھوڑا فسکے بھی آ رہا ہے آپ دیکھیں کہ اس نے اسامہ نے بڑا زبدست آؤٹ کیا علیانسن کو نواز نے بڑا زبدست آؤٹ کیا سامنے سے فرنٹ سے وہ سپن ہو کر انہوں نے بورڈ کیا ہے تو پچھ ٹھہر بھی رہی ہے گین اس میں رک رہی ہے جس کے وجہ سے شوٹ لگانا اتنا آسان ہی ہے تو پاکستان کو ایک ٹارگٹ مل جائے گا اور اگر وہ ڈٹ کے کھیلے تو یہ میرے خواہد سے وہ پاکستان کو دیتنا ہے نہ چاہیے اگر ایک سو ساٹھ تک کرنے ہی جاتا تو بولر آپ کو لگتا ہے کہ اپنا جوپ دن کرنے میں کامیوں ہوں لیکن جو ہمارے سپنرز کی پرفارمنس ہے پچھ کے اوپر نواز کی اور پہلا ایک رو دماغ کھلنے والے اسامہ امیر کی ان کی پرفارمنس کے دیکھتے ہوئے چھے پھر میں ایک چیز کو ہوں آپ نے آغا سلمان سے بھی اور کرا لی مگر وات باوٹ ہارس ہارس بھی تو ایک آرلاؤنڈر تھا اگر آپ کو یاد ہو ہماری تو آرگمنٹ ہوتی تھی کہ انہوں نے بولا با تھا مضباو لکھنے کہ پورے کورے دس اور کا خوٹہ کرے کیے بھی انہوں نے کہے گئے ہمیشہ کیے انہوں نے چھے اور پانچ اور سات اور یہی ایک سب سے بڑا فالٹ ہے بابر میں کہ اس کو اپنی جو ٹیم ہے اس کے پوری چیزوں کا جو جو اس کے ویپنز ہیں ان کا پتہ نہیں ہوتا کہ یاد اس سے بھی دو اور میں تو اس بات پہ فرملی بلیف کرتا ہوں کہ جو بھی اس قسم کے پلیئرز ہیں جو آرلاؤنڈر کے کٹیگری میں ان سے دو دو اور تین تین اور کر دو ٹھیک ہے سکندر بک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے تو اس وقت دو سو اٹھارہ رن چھے وقتوں کے نقصان پر نیوزلینڈ کا اسکور یہی آج کا ہمارا ہے پروگرام تھا اجازت بجیل نافذ